جی دوستو کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے بس کچھ مصوفیات ایسی رہی کہ آپ سے براہ راست بات نہیں ہو سکی آج میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بھارت اور جی سی سی کی جو کل کوپریشن کاؤنسل ہے دوستو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں جو بات بھی کروں اس کو امجیکٹیو لی کروں گو کے بائیسس تو میرے شامل ہوتے ہیں نیشنل بائیسس بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہر شخص کی ہوتے ہیں اگر آپ انڈین ہیں یا برڈیش ہیں یا فردارٹ میٹر فرنچ ہیں تو بائیسس لا محالہ ہوں گے ان سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بحیثیت ثابق سفارتکار کے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی بات کروں کومنٹس کروں کسی بات پر تو کوشش یہ خیال رکھوں کہ میں حقیقت پسندانہ بات کر رہا ہوں یا حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں میں ناقد بھی ہوں بہت سی چیزیں یا جو ڈیولپنٹس بھارت میں ہو رہی ہیں اور جو بھارت کی فارن پالیسی کے جتنے کچھ ایشیوز ہیں میں تنقیب بھی کرتا رہتا ہوں لیکن جہاں جہاں مجھے بھارت کی کامیابیاں نظر آتی ہیں میں ان کا ذکر بھی کرتا ہوں اور اپریشییڈ بھی کرتا ہوں تو ایسا ہی ایک جو حقام ہوا ہے ایک ڈیولپنٹ ہوئی ہے اور میں بھارت کو اپریشییڈ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے انڈیا جی سی سی فارن منسٹرز کانفرنس جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے ریاد میں اور سعودی عرب میں اور اس میں جی سی سی کے سارے جو مالک ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ بھارت نے بڑے سسٹیمیٹیکلی اور خاص طور پہ جب سے موڈی صاحب تشریف لائے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے وہ گلف کو آپریشن کانسل کی جو مالک ہیں چاہے وہ سعودی عرب ہو یو اے ای ہو قطر ہو عمان ہو کوئیت ہو بہرین ہو سب کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا ہے اور اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کی کمیونٹی ہے جو بہاں پہ کام کر رہی ہے اور ریمیٹنسز بھیجواتی ہے اپنے ملک میں ان کی تعداد بھی تقریباً آٹھ ملین آٹھ سے نو ملین کے قریب ہیں تو یہ کافی ایک اچھیومنٹ ہے بھارت کی اور بھارت نے بھی گیو اپ نہیں کیا میں اکثر یہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ جو سفارتکاری ہوتی ہے یہ ایک پروسس کا نام ہے یہ ایک ایمنٹ نہیں ہوتا آپ سٹیپ بائی سٹیپ بیلڈ کرتے ہیں ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ رکھتے ہیں اور اس طرح ہی عمارت بنتی ہے اور اصل چیلنج ہی ہوتا ہے کہ آپ اس پروسس کو کس طرح سسٹین رکھیں کچھ امالک میں کچھ ایسے انسٹیوشن بھی ہوتے ہیں جو جن کے ہاں ایک کپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو بھی انشیٹیپ لیں تو اس کو سسٹین بھی کر سکیں جو نتائج وہ آخص کرنا چاہتے ہیں وہ نتائج بھی آخص کریں بہت دفعہ پاکستان بھی ہم نے دیکھا گیون بھارت میں بھی ہم دیکھتے رہے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر موڈی کی کہ انہوں نے جب سے چارڈ سنبھالا ہے دوہزار چونہ سے ان کا فوکس رہا ہے کہ کسی طریقے سے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ اور خاص طور پر یو اے ای کے ساتھ اور کسی حد تک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے اور ان کو کامیابی اب پہلی دفعہ ملی ہے مطلب اس کانٹیکس میں کہ پہلی فورن نیسٹرز کانفرنس ہو رہی ہے اب یہ کانفرنس بہت زاویوں سے بڑی اہم بھی ہے کیونکہ اس میں تمام تر جو ہے جو ریلیشنشپ ہیں چاہے وہ پولیٹیکل ہوں ڈیپلومیٹک ہوں ڈیپلومیٹک میں آبیسلی بھارت کی ایک کوشش ہوگی کہ جی سی سی کانٹریز کو او آئی سی میں خاص طور پر جو ایسی چیزیں مثال کے طور پر جمعہ اور کشمیر ہے اس سے ذرا دور کیا جائے اور بتایا جائے کہ او آئی سی میں بھارت کو بھی شامل ہونا چاہیے کیونکہ بھارت میں ایک سو ستر ایک سو سی ملین کے قریب مسلمان لوگ رہتے ہیں اور یہ کوشش ہوئی بھی تھی دو ہزار اٹھارہ میں انیس میں شاید مارچ دو ہزار انیس میں جب سوشمہ سوراج صاحبہ کو بلایا گیا تھا یو اے ای میں کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پہ جو کہ ہمارے اس وقت کے جو فورن منسٹر تھے انہوں نے پھر اس سیشن کا بائیکارڈ کیا تھا تو بھارت کی ایک کوشش ہے کہ کیونکہ سعودی عرب خاص طور پر وائی سی کو لیڈ کرتا ہے جدہ میں وائی سی کا سیکرٹیریٹ ہے تو اور پھر یو اے ای بھی ایک بڑا اہم ملک ہے قطر بھی اہم ملک ہے تو یہ سارے وہ ممالک ہیں جو کہ اوائی سی کو لیڈ کرتے ہیں تو بھارت کی یہ کوشش بھی ہوگی کسی طریقے سے ان ممالک کو کنونس کیا جائے کہ وہ بھارت کی جو ممبرشپ کا معاملہ ہے اس میں کچھ تیزی دکھائیں پہلے اس کو ابزرور بنائیں اور پھر اس کو فل ممبرشپ دیں تو ایک تو یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر یو این سیکیورٹی کانسل کی جو پرمننٹ سیٹ کا معاملہ ہے بھارت جس کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے پچھلے کئی دھائیوں سے وہ بھی چاہے گا کہ جی سی سی کی سپورٹ ان کو مل جائے تو یہ وہ ڈیپلومیٹکلی تو یہی ہے اور پھر ایکنومک جو ہے ایکنومک ریلیشنشپ بڑا اہم ہے اسی طرح وہ چاہے گا کہ وہاں جو ہے بھارت کے لوگ ان کو اور اپرچونٹیز ملیں وہاں کام کرنے کی ریمیٹنسز سے زیادہ سے زیادہ آئیں تو وہ یہی پیش کریں گے کہ جی بھارت کی دیکھئے کمیونٹی بڑی پیس فل ہے اور بہت کام کرنے والے لوگ ہیں پیشے دنوں پاکستان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے خرشات پائے گئی یہی میں خاص طور پر اور پھر سعودی عرب میں بھی کہ بہت سے بھیکاری جو ہیں وہاں پائی جاتے ہیں پاکستانی بیک گراؤن کے جنہوں نے اور بھی بہت سے ایشیوز ہیں ہماری مہا آورسیز کامیونٹی میں تو بھارت اس پہ بھی اس پہ بھی کھیلے گا اور اپنے لیے مزید اسپیس کریئیٹ کرے گا پھر بھارت کی ایکسپورٹ جو ہیں پھر سعودی عرب اور یو اے قطر وغیرے کی انویسمنٹ بھارت میں تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ یہ معاملات آگے چلیں گے لیکن یہ بھی ساتھ یاد رہے کہ جی سی سی بحیثیت ایک انٹر گرمنٹل آرگنائزیشن کیسے اندر بھی بہت سے اختلافات ہیں سعودی عرب یو اے کے اندر بھی ایک لحاظ سے کانفلکٹ چلتا رہتا ہے قطر اور باقی جو مالک ہیں جی سی سی کے ان کے درمیان بھی ایشیوز چلتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں بھی سب کچھ یا کنورجنس آف انٹرس ہے سودان کو لے لیجئے لیویا کو لے لیجئے اور بہت سے مالک ہیں جہاں پہ مالی فردارت میٹر جہاں پہ ایو اے کی اپنی پالیسی ہے سعودی عرب کی اپنی پالیسی ہے قطر کسی اور طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے انسان کے طور پر غزہ کے ایشیو کو بھی لے لیجئے تو وہاں بھی بڑے ایشیوز ہیں لیکن اینڈیا کے انہوں نے ایک ایک پرسیویرنس کے ساتھ اور بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ جی سی سی مالک کے ساتھ بائی لیٹرلی بھی پہلے بائی لیٹرل تعلقات کو مضبوط کیا اس میں کچھ سبسٹنس ڈالا اور ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی فورن منسٹر کی کانفرنس ہو رہی ہے کل اور پر سو آٹھ اور نو تاریخ کو اور اس میں بہارت کو کرٹ جاتا ہے لیٹس ہوگ کہ پاکستان پاکستان should also be you know doing something along these lines all the best